ہلو پائیسز ونکم تو مائی چینل ریم ٹیروٹ یا آپ کی جو ہے نیو منت کی ریڈنگ ہے ٹو تھاؤزون ڈوینڈی ٹو اور یہ ایک جنرل ریڈنگ ہوگی جو کہ آپ سے ریزنیٹ کر بھی سکتی ہے نہیں بھی کر سکتی ہے آپ سے خود میسیجز کو کنسیڈر کریں جو آپ سے ریزنیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے تو اس کو سبسکرائب کریں میرے دوسر چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس کا لنک دسکرپشن موجود ہے month of oct 2022 first sign of piscis okay okay for the sign of piscis what are the messages in month of october 1st sign of Pisces what are the messages the 1st of October underneath آپ کے پاس ہے Knight of Swords Temperance and King of Pentacles so یہ آپ کے underneath کے کارڈ ہیں let's see کیا آپ کے ادھر messages کیا ہیں پھر میں آپ کے لئے کارڈ بھی read out کروں گی the fool 10 of Swords 10 of Cup Knight of Wands 10 of Pentacles 2 of Pentacles King of Cups 6 of Swords the Star Card and the Emperor okay underneath جو کار ہے آپ کے پاس وہ ہے Knight of Swords Temperance and King of Pentacles so یہاں پر آپ کے لئے جو energy ہے so یہاں پہ ایک mastery بن سکتا ہے energies جو مجھے آرہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں commitment کے حوالے سے لیکن آپ کو کسی سے بات کرنے کے لئے تھوڑا بہت بہت زیادہ patience میں رہنے کی ضرورت پہ رہی ہے like آپ کسی سے بہت جلد جلد کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پرسن آپ سے اس طریقے سے بات کر نہیں رہا یا like promises جو نہیں کر رہا ہے commitment دینے کے یا آپ کو اس حوالے سے patience رہنا ہے like آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ بہت زیادہ رہے کسی سے بات کرنے کے لئے لیکن یہاں پر وہ پر سپٹیمبر میں یا پھر اکتوبر کے سٹارٹ میں آپ کچھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا کچھ اٹین کر رہے ہیں کسی کی ویڈنگ اٹین کر رہے ہیں یا کچھ سیلیبریشن ہے ہی ویڈنگ کی شاہدی کا ویڈنگ طرف سے کہ کہ خدم شد دیل رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اکتوبر کے اس طرح کے کوئی آپ کو بیٹ ہو اور آپ بہت زیادہ invest کر چکے ہیں بہت زیادہ ویڈ بھی کر چکے ہیں اور اکتوبر کے سٹارٹ میں بھی آپ ویڈ کر رہے ہیں اس چیز کا جو کہ آپ کو اس پارٹنر سے چاہیے بہت زیادہ پیشنس لی ہو سکتا ہے وہ پرسن آپ کو کمیٹمنٹ دینے کے لیے کمیونیکیشن بھی آپ کی اس پرسن سے اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ اس پرسن سے کوئی بات کر سکیں اس حوالے سے آپ اپنے مائن میں بھرکل فری ہونا چاہتے ہیں اپنے مائن کو آپ نے بھرکل فری رکھا ہے اس وقت ان مہت اکتوبر میں آپ اپنے مائن کو فری کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں فری ہونا اگر آپ کو وہ پرسن کمیٹمنٹ نہیں دے رہا تو آپ ہو سکتا ہے دو ٹوک بات کریں اور کیونکہ یہاں پر اس پرسن کے پاس جانے کی حوالے سے سوچنے لگتے ہیں آپ کو پرسن کے پاس جانے کی حوالے سے سوچنے لگتے ہیں آپ کو پرسن دوبارہ سے آپ سے کمیٹ کر سکتے ہیں لیکن 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 ان ریالٹی وہ پرسن جو ہے کہیں اور بھی انویسٹ کر رہے ہیں جگلنگ سو آپ بھی جگلنگ کارڈ ہے تو وہ آپ کے پارٹنر جگل کر سکتے ہیں یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے پرسن کو دو چیزوں میں انویسٹ کرنا پڑا ہے ایک ساتھ تو اس لیے وہ پرسن جو ہے آپ سے آپ کو کمیٹمنٹ نہیں دے پا رہے ہیں اگر آپ چاہریں گے وہ پرسن آپ کو کمیٹمنٹ دے یا آپ چاہریں گے وہ پرسن آپ سے محبت کا اظہار کرے تو ایسا نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ جو ہے وہ in the end ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ جگل کریں اب آپ نے بھی جگل کرنا شروع کر دیا ہو سکتا ہے پہلے آپ کے پارٹنر جگل کر رہے ہوں دو لوگوں میں انویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یہ ضروری نہیں کہ دو لوگ ہوں یہ فیملی بھی ہو سکتا ہے یہ ورک بھی ہو سکتا ہے آپ کے اور آپ ورک کے درمیان آپ کے اور آپ فیملی کے درمیان تو یہاں بر اس طرح کی سیچیشن ہے جس کی وجہ سے اس پرسن کی انفیکٹیف کنورسیشن جو بھی کنورسیشن کرتے ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ہاتھ ہاتھ کنورسیشن ہو کسی چیز کا فیصلہ کیا جائے لیکن ایسی نہیں ہے تو اس لئے آپ کمیٹمنٹ کا ویٹ کرتے کرتے ہیں اب ایک پوائنٹ پہ آکر منت اکتوبر میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے فری ہونا ہے مجھے فری ہونا ہے مجھے ایک نئے سرے سے شروع کرنا ہے لیکن آپ پھر سٹک ہو جاتے ہیں آپ پھر سٹک ہو جاتے ہیں اس پرسن کے بارے میں سوچن لگ جاتے ہیں آپ دعا آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ آپ کو اس پرسن سے اٹیچمنٹ ہے یا اس سے بہتر آپ کو نہیں مل رہا اس طرح کی اٹیچمنٹ آپ کو فیل ہو سکتے ہیں آپ ہیل کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اگر آپ اس ریلیشن سے نکلنا بھی چاہتے ہیں تو یہ ایک ہیلنگ ہی ہوگی کیونکہ آپ بہت عرصے سے ویٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں میں بریک اپ سیچویشن چل رہے ہیں تو آپ ہیل کرنا چاہتے ہیں اس سیچویشن کو برد آپ ابھی بھی جگل لنگ میں چلے جائیں گے ایک پوائنٹ پہ آکے آپ سوچیں گے کہ مجھے فری ہو جانا چاہیے کتنا ویٹ کریں کتنا اور ویٹ کیا جا سکتا ہے آپ ایک پوائنٹ پہ آکے آپ کو فری کرنے کے بارے میں سوچیں گے لیکن پھر اند اوپ ڈا منتھ آپ پھر سے جگل کرنا شروع کردیں گے کہ آپ کو نہیں آپ آپ کو پھر سے رسٹک کر لیں گے جیسے میں نے کہا کہ اس پرسن کی طرح جانے کے لیے دوبارہ سے اپنے آپ کو رسٹک کر سکتے ہیں اوکے 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 پائیسس کے آپ لوگوں کا رومانس انچہ اوریکل مسج کیا ہے پائیسس 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 اپنے 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 اپن میں ان کے دöff SAS شرamos ہیں گے آپ کو بالمہین کیا șتہائی آہ siguiente دیکھو ریٹ ویشبی GUY میں آپ کو بے جان** کیا سی الفے میکنی لے لان آپ کو ہے حاجت کریں ب изуч اس moemیں بے جان pale وہanyے ہی rat te repni بنا رہے ہیں اس پرسن کے لئے but in the end آپ پھر بھی جگل ہی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر سپریشن کا کارڈ ہے time apart from your partner is on the horizon یہاں پر کچھ دیر کی سپریشن ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے لئے یا پھر آپ جسٹ اپنے آپ کو فری کر رہے ہیں لیکن آپ یہاں پر سپریشن کی انرڈی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے لئے تاکہ آپ اپنے دیسیجن منا لیں وہ پرسن بھی اپنے مائن میں سوچ لے کہ انہیں ایکشوال میں کیا چاہیے جب آپ ان کی لائف سے جائیں گے تو ہی ان کو پتہ چل گئے کہ ان کی لائف میں کیا مسنگ ہے اگر آپ نہیں ہیں تو ہی وہ پرسن کوئی سٹینڈ یا ایکشن سکتے آپ کے لئے لیکن آپ اپنے آپ کو باونڈیجز میں محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پرسن کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو ہوسکتا یہ یونیورس کی طرف سے ہو کہ آپ کو it's time apart from your partner کہ آپ کو اپنے پارٹر سے الگ ہونا ہے یہ تمپریری بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگ کے لئے پرمنینت بھی ہو سکتی ہے تو یہ time آپ کو دیا جا رہے separation کا یہ سوچنے کے لئے ہی دیا جا رہے تاکہ آپ صحیح سے کوئی فیصلہ کرنے so that was your reading Pisces if it's such an issue please let me confirm in a comment below like me video subscribe my channel thanks for watching